پچھلے لوگ سبھا چناف کے بعد ہوئے زیادہ تر بڑے چنافوں میں نریند موڈی کے چہرے پر چناف لڑنے کے باوجود کوئی بڑی کامیابی نہیں مل رہی لہٰذا دکشن بھارت میں تو ویسے بھی بی جے پی کے لیے کوئی خاص گنجائش نہیں ہے اور اتر بھارت میں سیاسی خرید فروخت جوڑ توڑ سے بنی سرکاروں کو ہٹا دیں تو بی جے پی کا بھگوارنگ بہت کم چھیتروں میں نظر آئے گا لوگ سبھا چناف 2019 کے بعد جہاں نریند موڈی کا پولٹیکل کریز کم ہوا ہے وہیں یوگی آدھت تینات کے لیے راجنیتے کا آکرشن بڑھ رہا ہے دیش میں حالی میں ہوئے چنافوں اور اپ چنافوں کے نتیجے بتاتے ہیں گجرات کو چھوڑ کر کہیں بھی نریند موڈی کا کریز نہیں بچا چناف سے پہلے تین ستہیں ہمارچل، ایم سیڈی اور گجرات بی جے پی کے پاس تھیں جس میں سے کیول گجراتی ستہ بچی ہے مدنظر بات یہ ہے کہ موڈی کے گجرات میں بھی یوگی کا تگڑا کریز ہے اور یوگی موڈل چرچہ میں ہے اس وقت کے اندر میں بی جے پی کی سرکار ہے لیکن سیاسی تھگی کے چلتے جنتہ میں پی ایم نریند موڈی کو لے کر کئی خاص اتصا نہیں بچی ہے ویسے تو پی ایم موڈی نے اپنی پارٹی میں سارے پرتیدوندیوں کو کنارے کر دیا لیکن بی جے پی میں یوگی آدھتنات کا پولٹیکل کریز بڑھتا جا رہا ہے لہٰذا دو ہزار چوبیس میں نریند موڈی کے لیے یوگی آدھتنات بڑی چنوٹی ہو سکتے ہیں حالانکہ بی جے پی میں پی ایم ادوار وہی ہوگا جسے سنگ چاہے گا اس لئے یادی سنگ نے یوگی کو پسند کر لیا تو نریند موڈی کو لائک روشنات بانی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا